اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھ امید خیریت سے ہوں گے میں بھی یہاں خیریت سے ہوں جو لوگ پاکستان سے قطر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑی انفارمیشن ہے قطر گورنمنٹ نے اعلان کر رہا ہے ایک لاکھ ویزوں کا اور ایک لاکھ ویزے کے لیے قطر گورنمنٹ نے پاکستان میں دو میڈیکل سینٹرز کھلے ہیں ایک اسلام آباد میں ہے اور ایک کراچی میں ہے اگر آپ پہ کسی ریلیٹیب نے آپ کا ورک ویزا اپلائے کر رہا ہے تو آپ کو پاکستان سے میڈیکل کروا کر ہی قطر آنا پڑے گا قطر میں کوئی میڈیکل نہیں ہوگا اور میڈیکل کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں میڈیکل میں آپ کا سب سے پہلے ایگریمنٹ ہوگا پھر اس کے بعد آپ کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کی پچر ہوگی پھر اس کے بعد آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کا ایکسری ہوگا اور اس کے بعد جب آپ کا میڈیکل پروسس کمپریٹ ہو جائے گا تو آپ کو ٹو یا ٹری ڈیس کے اندر آپ کو قطر میڈیکل کی طرف سے ایک کال بھی آ جائے گی اور اگر کال نہ بھی آئے تو آپ آن لائن پہ چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں قطر ویزے کے حوالے سے پہلے کچھ لوگ ویزٹس پہ آتے تھے اور یہاں پر ورک ویزا ایزیلی کنورٹ ہو جاتا تھا but اب قطر گورنمنٹ نے سب کینسل کر دیا ہے اب آپ کو پاکستان سے ہی میڈیکل کروا کے قطر آنا پڑے گا قطر میں کوئی میڈیکل نہیں ہوگا اور آپ کو پاکستان کا کراچی کا میڈیکل سینٹر کی لوکیشن بتاتا چلوں کراچی کے جو میڈیکل سینٹر ہے وہ مین شارعہ فیصل کے اوپر لال کوٹی کے بلکل برابر میں ہیں so guys اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ کو کچھ چیز پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو سبکرائب کریں لائک کریں جب تک کے لیے نیکس انفرمیشن کے لیے اللہ حافظ